پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقام الگ ہے عاشقین کا مقام الگ ہے فخیری کا مقام بھی ہے اور حضوری کا مقام بھی ہے تو حضرت جی کیا ان مقامات کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں اپنے حساب سے اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کس مقام کو مانگیں اس پر تھوڑا عوضات فرما دے حضرت جی جزاکاللہ خیرہ بہت شکریہ مونیر صاحب کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمران خان مونیر انڈیا سے کال کرنے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ جو حضرت نوح علیہ السلام کو جو اسم الہی دیا گیا تھا آپ وہ پڑھنا چاہتے ہیں یا الہی العالیت رفی جلالہو تو یا الہو یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں آپ اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے اس کو پڑھیں انشاءاللہ اس اسم کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی اور باقی آپ نے کہا کہ کونسا مقام مانگنا چاہیے کہ مختلف مقامات ہیں عارفین کا مقام بھی ہے اسی طریقے سے عابدین کا مقام بھی ہے اور دیگر مقامات ہیں تو کونسا مقام اللہ تعالیٰ سے مانگیں ظاہر ہے کہ بزرگوں نے لکھا کہ بڑے سے بڑا مقام اللہ سے مانگیں کیونکہ ظاہر ہے کہ مانگنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور اس کی رحمت کو دیکھ کر مانگنا ہے اپنے استطاعت کو دیکھ کے مانگیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا پیدی اور پیدی کا شوربہ لیکن جائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور جلال اس قدر وسیع ہے کہ وہ ذرے کو چاہے آفتاب بنا دے اور ایسی سمت ذات ہے آفتاب کو چاہے ماند کر دے لہٰذا جائے آپ اونچے سنچا مقام کیونکہ نبوت کا راستہ بند ہو چکا ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آگئے ہیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب نبوت آپ پر ختم ہے اب باقی درجہ جو صدیقین کا مقام ابھی قائم ہے صدیقین چودہ سالین تو انبیاء کے بعد جو نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے اور صدیقین کے مقام میں یہ سارے مقام داخل ہیں عابدین کا بھی عارفین کا بھی اسی طریقے سے دیگر مقامات جو ہے وہ سب اس کے اندر جبند ہیں لہذا صدیقین کا مقام مانگیں کہ اللہ اولیہ صدیقین میں ہمیں شامل فرما آپ ذرے کو آفتاب بنانے پر قادر ہیں اس ذرے کو آفتاب بنا دیجئے اولیہ صدیقین کا مقام ہمیں نصیب فرما یہ دعا مانگیں اس سے ہی ہوگا کہ باقی جتنے مقامات آپ نے ذکر کیے یہ اسی کی ساری مختلف منزلیں ہیں جس کے بعد انسان اس مقام پر پہنچتا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے لئے منزل میں ترقی کرنا آسان ہوگا